اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست مینگو ڈیزرٹ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے پانچ سو ایمل دودھ چاہیے ہوگا ایک کریم کا پیکٹ چاہیے جو میں نے ملک پیکٹ لیا ہے اور ایک رفان جیلی کا پیکٹ لیا ہے یہ بھی مینگو کا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہمیں کنڈنس ملک چاہیے اور یہ دو بڑے سائز کی عام لے کے میں نے ان کی پ بنا لیا ہے میں نے اس میں کوئی پانی کوئی دودھ نہیں ڈالا سمپل مینگو کے چنگز لے کے رفلی چاپ کیا تھا ان کو اور اس کے ساتھ میں نے پیوری بنا لیا اور یہ بادام اور پستے ہیں تھوڑے سے جو میں نے گارنیشنگ میں یوز کرنے ہیں دو ٹیبل سپون وینیلا کسٹڈ ہے اور یہ دو ٹیبل سپون سوئیہ ہیں اور یہ تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے چینی لیا ہے چینی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کچھ ہمیں اس میں بسکٹ یوز کریں گے چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں ہنجی ویورز میں نے دودھ میں چینی کنڈینسڈ ملک اور سوئیہ ڈال کے میں نے ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے جیسے ہماری سوئیہ تھوڑی سوفٹ ہوتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں کسٹڈ پاوڈر مکس کرنا ہے تو چلیں ویورز جیسے یہ تھوڑی سوفٹ ہوتی ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہنجی ویورز دیکھیں سبردستی سوفٹ ہو چکی ہیں سوئیہ پانچ سے سات منٹ میں نے ان کو پکایا ہے اور اب جو ہم کی جو کسٹڈ پاوڈر ہم نے لیا ہے اس پہ میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اور اچھا سا اس کا ایک مکسچر سا ریڈی کر کے اچھا سا آپ نے اس کو میکس کرنا ہے تاکہ کوئی لمس دی رہنے چاہیے اس میں اور جیسے یہ ریڈی ہوتا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ نے بہت ہلکی آنچ پہ اس کو اس میں شامل کرنا ہے کسٹڈ کو ہنجی ویورز جیسے ہی ہم اس کو کسٹڈ پاوڈر کو اس کے اندر مکس کر کے اس کا جو مکسچر اس میں ریڈی کریں گے تو آپ نے تھوڑی دیر اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جب تک بہائل اچھا سا نہیں آ جاتا کہ اس میں کوئی لمس نہ بان جائیں چلیں ویورز جیسی ریڈی ہوتا میں آپ کو دکھاتی ہوں ہنجی ویورز دیکھیں زبردستہ یہ مکسچر ہمارا کسٹڈ والا ریڈی ہو چک ہے تو میں اس وقت تک اس کو چھوڑتی ہوں بس میں نے چولا بم کر دیا کہ جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتا اتنی دیر میں ہم جو کری میں اس کو وپ کر لیتے ہیں ہنجی ویورز یہ کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چک ہے اور اب ہم اس میں یہ جو آم کی پیوری ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ڈش کو اسیمبل کریں گے ہنجی دیکھیں ویورز میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور چلے ہم پھر آپ کو اسیمبل کر کے دکھاتے ہیں ہنجی ویورز یہ ہم جیلی کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز بنا لیتے ہیں اور ہم اس کو پھر اس میں یوز کریں گے یہ دیکھیں ویورز زبردست ہی ہماری جیلی ریڈی ہو چکی ہے چینے ویورز اب پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اس میں سب سے پہلے یہ جو ہمارا کسٹڈ ہے اس کی لیئر لگائیں گے اور میں نے ایک ون پرسن کے لیے بھی سرونگ باؤل ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ویسے بھی سرف کر سکتے ہیں اور چائیں تو اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور پھر ہمیں بسکٹ کی لیئر دیں گے یہ دیکھیں ویورز ہنچی ویورز یہ میں تھوڑے سے مہنگو کے چنک سپیس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم اسی طرح اس کو دوبارہ اگین اس کی ایک لیئر دیں گے ہنچی ویورز میں نے ساری کریم اس کے اوپر کریم کی لیئر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب میں اس میں تھوڑے سے یہ مہنگو کے چنکس ڈالوں گی آپ اس کو اوور نائٹ چل کر کے کھائیں آپ یقین جانے کے بہت زبردست یہ ڈیزٹ بنتا ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ اپنی مرضی سے اور کوئی فروٹ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اصل میں ہم لوگ بنائی رہے ہیں مینگو ڈیزٹ تو ہم نے زیادہ تر مینگو کا ہی استعمال کرنا ہے آپ اس میں کشمش وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں چلیں ویورز میں اس کو تھوڑا سا فریزر میں رکھتی ہوں اور چل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ہنجی ویورز دیکھیں زبردست ہمارا مینگو ڈیزٹ ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے آپ اس کو اچھا سا تھنڈا کر کے کھائیں خوب انجوائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ